بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں عبد الرحمن ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے یہاں ایک عورت بغیر محرم کے عمرے پر جا رہی ہے کیا عورت محرم کے بغیر عمرہ یا حج ادا کر سکتی ہے اگر وہ بغیر محرم کے جائے گی تو کیا اس کا عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حج فرض ہونے کے لیے تو انسان کے پاس خرچ کہونا ضروری ہے وہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈو بنا رکھی ہے کہ حج فرض کتنے پیسوں پر ہوتا ہے اور کیا کیا چیز اس کے لیے شرط ہوتی ہے حج کے فرض ہونے کے لیے دوسرا مسئلہ آتا ہے حج فرض کی ادائیگی کے لیے کہ ایک تو حج ہمارے اوپر فرض ہو گیا اب دوسری شرط ہے حج کی فرض کی ادائیگی کرنی ہے یعنی اس حج فرض کو اب ادا کرنا ہے ادا کرنے کے لیے عورت کے لیے حج فرض ادا کرنے کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے یعنی عورت کے اوپر اگر حج فرض بھی ہو گیا لیکن اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے کوئی شوہر نہیں ہے کوئی دوسرا محرم نہیں ہے محرم کہتے ہیں یعنی جس سے اس کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح نہ ہو سکتا ہو وہ اس کا عورت کا محرم ہوتا ہے جس سے اس کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوتا تو اگر عورت کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہیں ہے تو حج اگر اس کے اوپر فرض بھی ہو گیا تب بھی وہ حج فرض ادا کرنے کے لیے بھی نہیں جائے گی تو عورت کے لیے چاہے وہ عمرے کا سفر کرے یا حج کا سفر کرے بغیر محرم کے حج یا عمرے کا سفر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے کہ وہ تین رات کا محرم کے بغیر سفر کرے تو یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام میں صاف طور پر بیان فرما دیا اور ایک حدیث کے اندر ایک رات کا بھی ذکر ہے کہ جو ایک رات کا محرم کے بغیر سفر کرے اور یہ ایک رات کی جو مدت ہے تین رات کی یہ ہے پیدر چلنے کے اعتبار سے مثلا اگر کوئی شخص یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے سعودی جاتا ہے تو اس کو ایک رات کئی رات لگ جائے گی پیدر جانے کے اندر تو کسی بھی عورت کے لیے جو ایمان والی ہے اللہ رسول کو پر ایمان رکھتی ہے محرم کے بغیر سفر کرنا بالکل اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر کوئی عورت محرم کے بغیر حج کے سفر پر جاتی ہے یا عمرہ کے سفر پر جاتی ہے چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑی ہو اگر وہ غیر عورتوں کے ساتھ جا رہی ہے یا اس کے ساتھ پورا قافلہ بھی اگر جا رہا ہے جیسے آج کل ٹور جاتا ہے عمرہ کا تو اس کے اندر بہت سے ہماری اشتدار بھی ہوتی ہے عورتوں کے جو ملنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو جان پیچان کی ہوتی ہیں ان کے شوہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں لیکن کوئی عورت ان کے ساتھ تنہا سفر کرنے کے لیے چلی جاتی ہے چاہے اس کے ساتھ کتنی ہی عورتیں ہوں اور جو اس کے محرم اگر نہیں ہے تو پھر بھی اس کے لیے عمرے پر سفر کرنا یا حج کا سفر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے عورت اگر محرم کے بغیر عمرہ کرنے جائے گی یا حج کرنے جائے گی اور وہ پہنچ جاتی ہے اور حج کر لیتی ہے یا عمرہ کر لیتی ہے تو اس کا حج فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کا عمرے کو یا حج کو بغیر محرم کے جانے مکروع تحریمی ہے کراہت تحریمی کے ساتھ اس کا حج ادا ہوگا مکروع تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب اور بغیر محرم کے سفر کرنے کا اس کو گناہ الگ ہوگا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے جو حج اتنی بڑی عبادت ہے جو فرض جیز ہے اگر عورت کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے وہ بھی بغیر محرم کے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی عورت کے پاس اپنا خرچہ تو موجود ہے اور محرم بھی موجود ہے لیکن محرم کا خرچہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تو جب تک محرم کے خرچے کا بندوبست نہ ہو جائے یا جب تک اس کے لیے کوئی محرم کا انتظام نہ ہو جائے تب تک عورت کے لیے حج فرض کرنے کے لیے جانا بھی ضروری نہیں ہے علماء اکرام نے فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ اگر کوئی محرم نہیں ہے اور محرم اگر ہے لیکن اس کے خرچے کا بندوبست نہیں ہے تو عورت اب تنہا سفر نہیں کرے گی بلکہ وہ انتظار کرے گی جب تک محرم کا انتظام نہ ہو جائے محرم کے خرچے کا بندوبست نہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر اس کی موت کا وقت بھی آ جائے تب بھی این وقت میں وہ وسیعت کر جائے گی تو اس کی وسیعت کے مطابق کوئی دوسرا اس کا حج ادا کر دے گا لیکن خود کو بغیر محرم کے حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے جب حج جو فرض ہے اس کا بغیر محرم کے ادا کرنا جائز نہیں ہے تو جو عمرہ ہے جو فرض نہیں ہے تو انسان جاتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے تو عمرہ تو بغیر محرم کے بلکل بھی سفر کرنا یہ جائز نہیں ہوگا یہ جو عورتیں بغیر محرم کے تنہا سفر کر دی ہے اور تنہا بغیر محرم کے عمرہ کرنے جاتی ہے یہ بلکل جائز نہیں ہے گناہگار ہوتی ہے فقط واللہ حوالہ